اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی تا فرمائے آج ہم بنائیں گے بہت ہی سپیشل ڈیش دیگی مٹن پلاو بہت مزے دار ہے یہ بہت مزے کی یہ بننے والی ڈیش ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ون کیجی مٹن لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سالٹ اور اس میں ہم نے فور گلاس ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے فور گلاس ہم نے ایک جگ بنا کے رکھ لیا تھا فور گلاس کا اور اس میں یہ فور گلاس ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب سمپل اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کو ہم نے ویٹ پر رکھ دینا ہے بیس منٹ کے لیے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے یکنی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم ان بوٹنوں کو علق کرلیں گے اورmani کو علق کرلیں گے اور گوشت جو ہے ہم اس کو علق کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتناس آپٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں تو گوشت بہت اچھا یہ تھنڈا ہو گیا ہے… ہم نے اس کو یکنی سے نکال کے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اب ننہیں اساللہ سے جéntدھ لیا site خوشدنیا پورڈر ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون فلیک پیپر ریڈ چلی پورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جلوہ تری کا ایک پیس ہے آپ اسے پیس نہ چاہیں پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ لونگ ہے یہ سات یا آٹھ کے قیب لونگ ہے ہمارے پاس تقریباً آٹھ ہیں اس کے ساتھ بڑی علائچی ہے اور بادیاں کے پھول ہے ان سارے سپائسز کو ہم نے سیم ٹائم میں اس پہ ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ یہ سبس ادرک لیسن اس کو ہم نے پیس لیا تھا موٹے موٹے سے ہم نے اس کو پیسا ہے دردرہ سا کیا ہے بریگ چوب پلکل اس کو نہیں کیا یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ایک فریش لیمن کا جوس ہے ایک بڑے سائز کا لیمن تھا اس کا ہم نے جوس نکال لیا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارے پاتھ ایک پیالی دھیں ہیں یہ تقریباً سکس یا سیون ٹیبل سپون اسے بنتے ہیں یہ ہم سارا دھیں اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہاتھ سے مکس کریں گے یہ دیگی پلاو بہت زبردست بننے والا ہے اور یہ ریسپی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا انشاءاللہ تعالی یہ بہت مزے کی ریسپی ہے یہ یعنی کڑی پتہ ہے آپ اس کو اگر ایسے ہی اس کے اندر ڈالنا چاہیے اس کے ڈال لیں لیکن میں اس کو پیس کے تھوڑا سا توڑ کے ڈال لوں گی اس کو کیونکہ یہ اس کے ساتھ اس کا سیور آئے اور یہ ایک ریڈ چلی پیپر ہے یعنی کہ سرخ میرچے اب وہ بلیک ہو گئی ہے یہ مارکیٹ سے مار سے آپ کو آسانی سے ملے بل ہے اس کو بھی ہم توڑ کے ڈالیں گے اس میں اب ہم اس کو بھی مکس کر دیں گے اب ہم مسالہ تیار کریں گے چاور بنانے کے لیے پیاس پراؤن کریں گے یہ آدھا کپ میں نے گھی لیا اس کو گرم کر لیا اور دو میڈیم سائز کے پیاس ہے ان کو بھی ہم نے اچھے سی سلائسز میں کاٹ لیا ہے اور ان کو فرائی کریں گے ان کو براؤن کریں گے براؤن ہو گیا اب اس میں ایڈ کریں گے ٹوماتر ٹوماتر ہم نے اس میں ڈال دی ہیں دو ٹوماتر تھے جن کو ہم نے کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ اب ہم اس میں ڈالیں گے جو مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا مطن یہ سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال کر دیا ہے یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ کسی مسالے کی ہم نے اب اس میں کوئی مسالہ ڈال نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اچھے سے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں اچھے سے جذب ہو جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائے تقریبا ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی بھونیں گے پھر اس کے بعد اس میں یخنی ایڈ کریں گے ابھی اس میں ایڈ کر دیں گے یخنی یہ تقریبا تین گلاس یخنی کی ہے اور ایک کلو ہمارے پاس چاول ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے ایک گلاس سادہ پانی یہ ایک گلاس ہم نے سادہ پانی ایڈ کر دیا تین گلاس ہم نے یخنی کے ایڈ کی ہے ایک گلاس ہم نے سادہ پانی ایڈ کی ہے اسی سٹیج پہ آ کے آپ چیک کر لیں اگر نمک کم ہے تو آپ اور ڈال لیں یہ آپ نے ذائقے کے مطابق سٹارٹ میں ہی آپ ہلکہ رکھیں ویننیشن کے دوران بھی ہلکہ رکھیں اور یخنی کے دوران بھی اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس سٹیج پہ آ کے چیک کر لیں پھر آپ اپنے حساب سے اپنے ذائقے کے مطابق اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سب بائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چاول یہ چاول ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ہلائیں گے کبر کر دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لئے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے اور دم پہ لگانے کے لئے ہم اس کے اوپر ہم نے جو پیاز براؤن کر کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا اس کے اوپر لگائیں گے اب اس کو کبر کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ پلاو بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ سے ریڈی ہے ہمارا مٹن دیکھی پلاو بہت زبردست بہت مزے کا بنا ہے آپ لوگ بھی ضرور اسی طرح ٹرائی کی دیئے گا اور سیلٹ اور رائتے کے ساتھ آپ لوگ سرو پی دیئے بہت مزے کی ریسپی مائی ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیلئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں اپنا بہت سارے خیال رکھئے اللہ فی بہت سارے خیال رکھئے